تو اچھا ڈیئر سٹونز لیکچر نمبر ایٹ میں آج ہم ڈسکس کریں گے ڈبل انگلز آئیڈنٹیز، ہارب انگلز آئیڈنٹیز اور تریپل انگلز آئیڈنٹیز کیا ہوتی ہے مطلب ڈبل انگل کیا ہوگا، تریپل انگل کیا ہوگا اور ہارب انگل کیا ہوگا سپوز اگر ہمارے پاس انگل ہے ٹیٹا اس ایکل ٹو فورٹی فائب یا پورٹی ڈگری یہ ہمارے پاس انگل ہے فورٹی ڈگری اور اس کے ساتھ میں ٹو کو مٹیپلائیڈ کروں گا تو ٹو ٹیٹا بن جائے گا ٹو مٹیپلائیڈ بائی فورٹی اس سے بن جائے گا ایٹی ڈگری تو اس انگل کا یہ کیا ہوا ڈبل فارم ہوا اس ٹو ٹیٹا کو ہم کہہ دیں گے ڈبل انگل اگر اس ٹیٹا کو میں ڈیوائیڈ کروں گا ٹو پہ ٹیٹا مطلب تو یہ بن جائے گا ٹیٹا بائی ٹو تو یہ ہو جائے گا فورٹی ڈگری ڈیوائیڈ بائی ٹو تو اس سے آ جائے گا ٹوانٹی ڈگری تو پھر ٹیٹا بائی ٹو کو ہم کہہ دیں گے ہاپ انگل ٹیٹا بائی ٹو کو ہاپ انگل کہا جائے گا اور اگر اس ٹیٹا کے ساتھ میں ٹری کو مٹیپلائیڈ کروں گا تو یہ بن جائے گا ٹری ٹیٹا تو یہ بن جائے گا ٹری مٹیپلائیڈ بائی فورٹی ڈگری تو اس سے بن جائے گا 120 degree تو پھر اس کو کہا جائے گا triple angle جب 2 theta آ جائے گا تو اس کو double angle کہا جائے گا theta by 2 آ جائے گا اس کو half angle کہا جائے گا اور جب 3 theta آ جائے گا تو پھر اس کو triple angle کہا جائے گا ٹیک ہے تو یہ double angle کا جو ہم form بناتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے sin 2 theta cause of ٹو ٹیٹا اینڈ ٹینجنٹ ٹو ٹیٹا تو پھر ڈبل انگل فارم میں سائن ٹو ٹیٹا کس کی قل ہوگا کاس ٹو ٹیٹا کس کی قل ہوگا اور ٹینجنٹ ٹو ٹیٹا کس کی قل ہوگا اس کا ہم پروب کریں گے اور اس کا پروب بھی لازمی آپ لوگوں نے کرنا ہے کیونکہ یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے یہاں پہ دیکھو سائن ٹو ٹیٹا سائن ٹو ٹیٹا کا فرمولہ ہوگا سائن ٹو ٹیٹا ایس اگل ٹو ٹو سائن ٹیٹا کاس ٹیٹا ٹیک ہے سائن ٹو ٹیٹا ایکل ہوگا ٹو سائن ٹیٹا کاس ٹیٹا کا یہ کس طرح تھا ہے اس کے لئے آپ لوگ یہ والا فرمولہ یاد رکھو گے سائن الفا پلس بیٹا ٹیک ہے یہ ہم نے ٹین پوائنڈ ون ایکسرسائز میں ڈسکس کیا تھا تو یہاں پہ دیکھو اگر اس بیٹا کی جگہ ہم آپ الفا لکھ دیں گے یا اس الفا کی جگہ میں بیٹا لکھ سکتا ہوں ٹیک ہے آپ لوگ اس طرح ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ الفا is equal to بیٹا یا کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا is equal to الفا الفا کی جگہ آپ لوگ بیٹا لکھ سکتے ہیں اور بیٹا کی جگہ آپ لوگ الفا لکھ سکتے ہیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا سائن الفا فلس الفا اس بیٹا کی جگہ میں نے الفا لگا دیا تو یہ بن جائے گا سائن الفا کاز الفا بیٹا کی جگہ الفا لکھنا ہے پلس کاز الفا سائن الفا ٹیک ہے تو اس سے کیا بن جائے گا اس سے آ جائے گا سائن ٹو الفا اس سے آ جائے گا سائن ٹو الفا یہاں بھی دیکھو سائن الفا کاز الفا اور یہ بھی ہے کاز الفا سائن الفا تو مطلب اس کو میں ایٹ کر سکتا ہوں یہ مارڈیپلیگیشن میں ہے تو یہ کموڈیٹو پروپٹیز کو سٹسپائٹ کر سکتا ہے تو اس کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں سائن الفا کاز الفا تو یہاں ون موجود ہے اور یہاں بھی ون موجود ہے اس کو میں ایٹ کر سکتا ہوں تو اس سے کیا جائے گا 2 سائن الفا کاز الفا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس سائن 2 ٹیٹا یا سائن 2 الفا کا فروف ہے اب اس کاز 2 ٹیٹا کو یا اس کاز 2 الفا آپ اس کو کاز 2 الفا بھی کہہ سکتے ہیں کاز 2 الفا تو کاز 2 الفا کس کی ایکول ہوگا تو کاز 2 الفا کے لئے آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ والا فارم یاد رکھنا شاہیے کاز 2 الفا پلس بیٹا جو ایکول ہے کاز 2 الفا کاز 2 الفا مائنس سائن الفا سائن بیٹا ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹین پوائنٹ وان میں کبھی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیے ہیں تو یہاں بھی آپ لوگ 2 الفا کی جگہ بیٹا لکھ سکتے ہیں یا بیٹا کی جگہ آلپا لکھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ لوگ یہاں بیٹا کی جگہ آلپا لکھ دو گئے تو الفا پلس الفا سے 2 الفا آ سکتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا کاز آلپا پلس الفا یہ بن جائے گا کاز الفا کیونکہ بیٹا کی جگہ آپ لوگوں نے الفا لکھنا ہے انٹو سائن الفا سائن الفا تو یہ کیا ہو جائے گا یہ بن جائے گا کاز سکوئر الفا مائنس سائن سکوئر الفا ہو جائے گا اور اس کو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہو جائے گا تو کاز آپ ٹوالپا سے گیا جائے گا کاز سکوئرالپا مائنس سائن سکوئرالپا ہی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ڈبل انگل ہے کاز ٹوالپا کا اس کے مزید دو فارم ہم اور بھی لکھ سکتے ہیں مطلب کاز ٹوالپا کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کاز ٹوالپا کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں ٹو کاز سکوئر ٹو کاز سکوئرالپا مائنس ون اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں اور اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں ون مائنس ٹو سائن سکوئرالپا مطلب کاز ٹوالپا کے آپ لوگ یہ فارم یاد رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں پہ سیمبل آ جائے کاز الفا یہاں سیمبل گیا جائے کاز الفا اور آپ لوگ اسی الفا کا ڈبل انگل فارم لکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کاز سکوئرالپا بائی ٹو مائنس سائن سکوئرالپا بائی ٹو کیونکہ یہاں پہ جب ٹوالپا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس ٹوالپا کا ہاپ کیا لیا ہے الفا لیا ہے اور یہاں پہ جب الفا آئے گا تو اس الفا کا ہاپ کیا ہوگا الفا بائی ٹو الفا بائی ٹو ہوگا تو یہ ڈیپرنٹ فارمز آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کیونکہ جب ہم پویسٹنز یوز کریں گے تو یہ فارم اس میں آ سکتے ہیں اچھے یہ فارم کس طرح آئے گا مطبع یہ فارم کس طرح بنتا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے یہ فارمنا یاد رکھنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سائن سکوئرالپا پلس کاز سکوئرالپا کس کی ایکل ہے تو اگر مجھے کاز سکوئرالپا کی بھی لو چاہیے یا سائن سکوئرالپا کی بھی لو چاہیے تو سائن سکوئرالپا ہو جائے گا ون مائنس کاز سکوئرالپا تو اسی سائن سکوئرالپا کی جگہ آپ لوگ یہ فارم جب فوٹ کرو گے تو یہ جائے گا اور اگر آپ لوگ کاز سکوئرالپا کی جگہ ون مائنس سائن سکوئرالپا لکھ دو گے تو پھر یہ والا فارم آ جائے گا تو ڈبل انگل جو کاز two alpha ہے اس کے یہ different form ہمیں یاد رکھنا پڑیں گے اب tangent two alpha سے کیا آئے گا تو tangent two alpha equal ہوگا two tangent alpha divided by one minus tangent square alpha اور اس کے لئے بھی آپ لوگ کیا کرو گے یہ والا فورمولہ یاد رکھنا ہے tangent alpha plus beta جو equal ہے tangent alpha plus tangent beta divided by one minus tangent alpha tangent beta تو میں beta کی جگہ کیا لکھ دوں گا alpha لکھ دوں گا tangent alpha plus alpha یہ ہو جائے گا tangent alpha plus tangent alpha one minus tangent alpha tangent alpha مطلب بیٹا کی جگہ آپ لوگوں نے alpha ہی replace کرنا ہے اس بیٹا کی جگہ میں نے alpha replace کیا اس کی جگہ میں نے alpha replace کیا تو یہ بن جائے گا tangent two alpha is equal to two tangent alpha ان دونوں کو میں ایڈ کروں گا divide by one minus tangent square alpha ان دونوں کو مٹیپلائی کرو اور ان دونوں کو ایڈ کرو تو tangent two alpha آ جائے گا two tangent alpha one minus tangent square alpha اچھا یہ ہم نے double angles identities formulaic proves کی اور double angles sign two theta cos two theta tangent half angle identities ہمارے پاس ہوگا sign theta by two cos theta by two and tangent theta by two اب یہ sign theta by two کس طرح one minus cos theta divided by two under root کی equal ہے cos theta by two کس طرح اس کی equal ہے اور tangent theta by two سے پھر یہ کس طرح آئے گا اس کا prove ہم کر دیں گے ٹکے تو سب سے پہلے میں prove کروں گا sign theta by two کس طرح one minus cos theta by two under root کی equal ہے تو اس کو ہم prove کریں گے double angle identities کی مدد سے جو ہم نے double angles identities یہاں پہ ڈسکس کیے تو cos two theta کس کی equal ہے cos square theta minus sign square theta کے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ cos two theta ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو double angle identities کی مدد سے ہم half angle identities find کریں گے تو اس کے فروف کے لیے آپ لوگوں کو یہ form یاد رکھنا پڑے گا cos two theta is equal to two cos square theta minus one یہ والا فارم یاد رکھنا پڑے گا اس minus one کو اس طرف شفٹ کرو تو یہ کیا ہو جائے گا cos of two theta plus one آجائے گا ٹکے اور یہ ہو جائے گا two cos square theta ٹکے اب both side two پہ divide کرو تو یہ ہو جائے گا one plus cos two theta whole divide by two is equal to cos square theta اور اس طرح نہیں کرنا ہے کہ یہ two is two کے ساتھ cancel کرو یہ complete ایک terms ہے یہ two theta اس cos کے ساتھ involve ہے تو اس طرح نہیں کرنا ہے کہ یہ two is two کے ساتھ cancel کرو this is not possible میں both sides کیا لوں گا under root لوں گا تو جب میں both sides under root لوں گا تو یہ بن جائے گا one plus cos two theta by two is equal to cos square cos theta cos theta ہو جائے گا under root ختم ہو جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا cos theta is equal to one plus cos two theta divide by two اب یہاں پہ plus minus بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ angle positive بھی ہے سکتا ہے negative بھی ہے سکتا ہے اب دیکھو یہ جو theta ہے اس theta کی جگہ ہم theta by two لکھ دیں گے کیا لکھ دیں گے اس theta کو میں half کروں گا تو جب اس theta کی جگہ میں theta by two لکھ دوں گا تو پھر اس theta کی جگہ بھی میں theta by two ہی لکھ دوں گا ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ جب theta آئے گا تو یہاں two theta آ جائے گا اگر میں یہاں پہ suppose لکھ دوں past theta by two تو یہاں کیا جائے گا one plus cos two and two theta by two hold reward by two تو یہ two is two کے ساتھ کیا ہوا cancel ہوا تو یہ کیا بنا cos theta by two is equal to one plus cos theta by two آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس یہ والا پروف ہوا second پروف ہوا مجھے sin theta by two چاہیے تو sin theta by two کے لیے آپ لوگ یہ والا فام یاد رکھو گے مطلب cause of two theta is equal to one minus two sin square theta تو یہ one shift کرو تو یہ ہو جائے گا cause of two theta minus one is equal to minus two sin square theta پھر یہ two پہ divide کرو یا اس کے ساتھ minus بھی ہے جائے گا تو یہ ہو جائے گا one minus cos two theta divide by two sin square theta کیونکہ یہاں پہ جب minus shift ہو جائے گا تو یہاں one negative ہے یہ positive ہو جائے گا اور یہ negative ہو جائے گا پھر two پہ divide کرو two پہ divide کیا ٹھیک ہے پھر under root لو تو جب تو اس ہے جائے گا sin theta is equal to plus minus under root one minus cos two theta divide by two same to same process ہے لیکن formula یہ والا use کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھو اس theta کی جگہ میں similar theta by two لکھ دوں گا تو یہ ہے جائے گا sin theta by two اس theta کو میں نے half کیا تو یہاں پہ جائے گا plus minus one minus cos of two theta by two divide by two تو یہ دونوں cancel ہو جائیں گے تو sin theta by two آ جائے گا one minus cos of theta divide by two اب باری ہے tangent theta by two کا تو as we know that tangent theta equal ہوگا sin theta divided by cos theta trigonometrics ratios میں تو پھر اگر میں یہاں پہ لکھ دوں گا tangent theta by two تو یہ بن جائے گا sin theta by two divide by cos of theta by two تو sin theta by two give a look کیا ہے sin theta by two give a look ہے یہ one minus cos theta divided by two under root یہ sin theta by two کی ویلو ہے and one plus cos theta by two تو یہ دونوں کیا ہوئے cancel ہوئے تو کیا رہ گیا ایک ہی under root میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں one minus cos theta under root one plus cos theta یہ الگ الگ under root میں ہوں گے لیکن آپ اس کو ایک under root میں لکھ سکتے ہیں تو یہ ہوا tangent theta by two اچھا sin 3 alpha cos 3 alpha اور tangent 3 alpha کو کہا جائے گا triple angles identities تو sin 3 alpha equal ہوگا 3 sin alpha minus 4 sin cube alpha کا cos 3 alpha ہوگا 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha کا اور tangent 3 alpha اس کی equal ہوگا اس کا proof کس طرح کرنا ہے اس کا proof ہم کر دیں گے double angles identities کی مدد سے مطلب sin 3 alpha sin 3 alpha کو میں لکھ سکتا ہوں اس طرح sin 2 alpha plus alpha sin 2 alpha plus alpha کیوں گے اس کو جب میں 8 کروں گا تو آپ اس 3 alpha جائے گا تو سائن 2 alpha plus alpha کو میں expand کروں گا sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta جو fundamental trigonometrics identities میں ہم نے پڑھا تھا تو اس کو میں اس طرح expand کر سکتا ہوں sin 2 alpha into cos alpha minus plus cos 2 alpha into sin alpha ٹھیک ٹھیک تو پھر اس sin 2 alpha اور cos 2 alpha کی جگہ کیا use کرو sin 2 alpha کی جگہ use کرو 2 sin alpha cos alpha double angle form use کرو into cos alpha اور cos 2 alpha کی جگہ میں use کروں گا یہ والا form 1 minus 2 sin square alpha into sin alpha میں یہ والا form بھی use کر سکتا ہو لیکن ہمارا target یہ ہوگا کہ جتنے بھی expression ہوں گے اس کو ہم sin میں convert کریں گے کسی form میں sin میں یہاں cos اور cos کو multiply کرو تو یہ جائے گا 2 sin alpha cos square alpha ٹھیک اور یہاں پہ یہ sin جب اس one کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا sin alpha minus 2 sin cube alpha ہو جائے کلیر اب یہاں پہ دیکھو اس cos square alpha کی جگہ میں لکھ سکتا ہو کیا one minus sin square alpha لکھ سکتا ہو ٹھیک plus sin alpha minus 2 sin cube alpha تو یہ اس کے ساتھ multiply کرو تو یہ جائے گا 2 sin alpha minus 2 sin cube alpha plus sin alpha minus 2 sin cube alpha تو اس sin alpha کو اس sin alpha کے ساتھ multiply کرو تو یہ جائے 3 sin alpha minus 2 into minus 2 minus 4 sin cube alpha جائے گا تو یہ ہم نے اس کا prove کیا تو اس کا prove آپ لوگ تک کر سکتے ہے جب آپ کو exercise 10 point 1 سے لے کر یہاں تک سارے formulae clear سوگے تو پھر آپ لوگ اس کا prove سکتے 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 سمیدرلی کاس 2 الب بی آپ لوگ prove کر سکتے ہیں اور tangent 3 الب بی اس formulae کی مدد سے prove کر سکتے ہیں اچھا thanks for watching this video اس کے بعد انشاءاللہ ہم exercise 10 point 2 کے question store کریں stay touch with it